سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ تعالی ہم سب کو صحیح و عفیت کی زندگی اطاف فرمائے اور عزت و ایمان کے ساتھ خوب برکتوں علیہ اللہ زندگی اطاف فرمائے آمین معلوم ہونا چاہیے کہ آج موجودہ زمانے میں بے خوابی کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یعنی نیند کا نہ آنا نیند کا نہ آنا کچھ اجوہات اور علامات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ کو ادمنان بخش نیند آئیں گے جو آپ کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے نیند کا نہ آنا سب سے پہلے اور سب سے اہم ہو جائے یہ ہے کہ ہم جسمانی کسرت اور جسمانی حرکت کم کیے ہیں جیسے ہم واکنگ کرنا نہیں جانتے اگر آپ پابندی سے واکنگ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو نیند اچھی آ جائے گی سب سے پہلی چیز ہم واکنگ کریں واکنگ کتنی دیر ہو کم از کم تیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے کے درمیان آدھے گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے تک ہم روز واکنگ کرتے ہیں تو ہم کو باہترین نیند آتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عبادتوں میں دلچسپ ہی نہیں لیتے ہیں عبادتوں کی ہم وقت کے ساتھ پابندی کریں گے تو ہمارے کو نیند اچھی آ جائیں گے اور سہید بھی اچھی رہیں گے اللہ کر رہے گے ہم سب اچھی بات دیکھ رہے ہیں اور ایک وجہ یہ ہے نیند کا نانا ہم موبائل کو لے کر جاگتے رہتے ہیں موبائل ہاتھ میں لے ہوئے ہیں بس نیند کا انتظار کر رہے ہیں سمجھنے والی بات ہے آنکھوں کے سامنے اجالہ ہو تو نیند کیسے آئے گی موبائل کا جو اجالہ آنکھوں پر پڑتا ہے اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی جہاں تک ہو سکا ہم بعد مغرب یا بعد عشاء موبائل کو اپنے سے دور کر دیں جب موبائل آپ کا دور ہوگا تو آپ کے آنکھوں پر روشنی نہیں پڑیں گے اور آپ کو جلدی نیند آ جائیں گے اور ایک وجہ جو بہت اہم ہے کہ ہم رات کا کھانا بہت دیر سے کھاتے ہیں یاد رکھ لیجیے رات کا کھانا دیر سے کھانا موت کو دعوت دینے کی علامت ہے رات کا کھانا اگر آپ دیر سے کھاتے ہیں تو حضم ہونے میں دشواری ہوتی ہے اور ڈائیزیشن پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے میدے میں گرانی گزرتی ہے میدہ وزن سا ہو جاتا ہے اس لئے بھی نیند نہیں آتی موجودہ زمانے میں جو دعوتوں کا فیشن چلا ہوا ہے معاف فرمائیے دعوت سنت رسول اللہ ہے دعوت قبول کرنا سنت رسول اللہ ہے مگر موجودہ زمانے کی دعوتیں اگر قبول کریں گے تو مامڈہ کچھ عجیب ہو جائے گا کیوں کہ رات کا کھانا یعنی دعوتوں کا کھانا خاص طور پر نو دز بجے سے پہلے دعوتوں میں شروع ہی نہیں ہو رہا کچھ باوقار بائزت لوگ جاتے ہیں دعوت میں تو دعوت کی جمع غفیر مجمع دیکھ کر بھگدر دیکھ کر شرما جاتے ہیں اور اتمنان سے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ مجمع کم ہونے کے بعد کھانا کھایا جائے برحال کھانا کھانے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور مرگا مسلم بریانیا یہ ایسی غزہ ہے کہ بوجل سخیل غزہ ہے اگر ہم اس کو دیر سے کھائیں گے تو وہ اور ہمارے لئے مسئبت کا ذریعہ بن جائیں گے تو یاد رکھ لیے جہاں تک سے کہاں آپ دعوتوں میں اگر گئے ہیں تو جائیے کوئی انکار نہیں کرنا چاہیے دعوت کا مگر دعوت میں اگر جاتے ہیں تو فوری کھانا کھالیں یا پھر کھانا کھانے میں آپ کو دیری ہو رہی ہے تو آپ کھانا ترک کر دیں بجائے اس کے کچھ سیدھی سادھی صلات یا کچھ پھل وغیرہ کھالے کے آپ آرام فرمائیں اس وجہ سے بھی آپ کو نیند اچھی اور اتمنان سے آ سکتی ہے اور یاد رکھ لیجے نیند کا نہ ہونا زندگی کو بہت آفتوں اور مسئبتوں سے گھیر دے گا تمام بیماریوں کا معاملہ جو ہے وہ صرف نیند سے ہے صرف آپ کی نیند اچھی ہو جائے تو آپ کی دن کی چستی بہت ہی پھرتی رہتی ہے چنانچہ نتیجے میں آپ کو بہترین کامیاب زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے اگر رات کو نیند سے نہیں ہوتی تو آپ دن میں چڑچڑے رہتے ہیں بیچینی سے رہتی ہے چہرے پہ نور نہیں رہتا آپ کو نتیجے میں لوگوں کے ساتھ میز بیہویر ہوتے رہتا ہے آپ بد اخلاق بن جاتے ہیں نیند کا اچھا ہونا ہی آپ کے لیے ساری نعمتوں کا حاصل کرنا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے رات کی نیند اللہ نے کہا ہم نے رات کو لباس بنا دیا ہے ذرا آپ توجہ فرمائیں لباس کہا اللہ نے رات کو لباس کہا مطلب یہ لباس میں وہ چیز ہوتی جو چھپ جاتی ہے یعنی رات ہوتے ہی آپ لوگوں سے چھپ جائیں لوگوں سے کٹ جائیں لوگوں سے دور ہو جائیں لباس کا مطلب یہ ہے لباس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی آپ نے رات کر لیا اور سو گئے بولے آپ کو ایسے سنائے کہ آپ کو سب سے کٹ جانا ہے بس تم ہو تمہاری تنہائی ہو اور اتمنان کی نیند ہو ہمارے لوگ بستر میں تو آتے ہیں تنہا مگر ساتھ میں سو خیال لے کر اپنے روم میں آتے ہیں سو ویچاروں کو لے کر اپنے دماغ میں لے کر اپنے روم میں آتے ہیں نتیجے میں گدہ تو نرم ہوتا ہے ائر کنڈیشن روم تو ہوتا ہے مگر نیند غارت ہو جاتی ہے کیا امیر کیا غریب آپ سب کی نیند اڑ گئی ہے کون امیر کون غریب ہے نہیں کہہ رہا ہوں میں ہر ایک کی نیند اڑی ہوئی ہے کوئی اللہ کا بندہ جلدی سونے کے لئے تیار نہیں ہے یاد رکھ لئے جلدی نہ سونا موت کو دعوت دینا ہے رات کو جلدی سو جائیے اور صبح جلدی اٹھے آپ کی پوری نیند اچھی ہو جائے گی یہ چوتھا پرہیز ساتھ و ساتھ آپ کو مراخبہ اگر کرتے ہیں خاص طور پر رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے آپ مراخبہ کرتے ہوئے سوتے ہیں یا کچھ کیا کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے ہیں کلمہ تمجید پڑھتے ہوئے سوتے ہیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہوئے سوتے ہیں تو ایک روایتوں میں آتا ہے آیت القرصی کر آپ پڑھ کر سوتے ہیں تو ایک فرشتہ رات بھر آپ کے سرانے کھڑے رہتا ہے اور آپ کی نگرانی کرتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے لئے دعائیں کرتا ہے دعائیں مغفرت کرتا ہے دعائیں برکتیں کرتا ہے نہ ہم رات کو اتمنان سے خدا کو یاد کر کے سوتے ہیں اور نہ ہی خدا کی ذات پر بھروزہ کر کے سوتے ہیں بلکہ رات ہمارے لئے سوچنے کا اڈا بن گئی ہے ہمارا روم تو بہترین ہو گیا ہے مگر ہماری رات کی نیند غارت ہو گئی ہے ہوشش کیجئے کہ کم سے کم کم سے کم آپ کی دنیا میں خیالات آپ کے دماغ میں ہوں اور وہ بھی جو خیالات ہوں اس کو ذکر کے ذریعے مراقبے کے ذریعے آیت الکرسی پڑھ کر اس کے ذریعے سے آپ ان دنیا میں خیالات کو ختم کر کے سب خیالات کو اللہ کے سبرت کر کے سو جائیں آپ یہ نہ سنچیں گے صبح کیسی ہوگی آپ یاد رکھ لیجئے جو آپ کی رات کی نیند بہتر کرے گا خدا وہ تمہاری صبح بھی بہتر کرے گا تمہارے سب کام بن جائیں گے اگر دوائی کے طور پر اگر کچھ آپ مدد لینا چاہتے ہیں تو آپ روغنِ بادام کب دودھ میں ایک ڈھکن ڈال کر اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کو بہترین نیند آ جائے گی اور ساتھ و ساتھ آپ کا پیٹ ساف نہ ہونا جو آج بہت عام بیماری بن گئی ہے اگر آپ روغنِ بادام کو دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کے نیند کیلئے یہ معاوین اور مددگار ہوتا ہے اور آپ کو گہری نیند لاتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کیجئے اور ہماری بھی دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ